بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم ٹاپک بک لائیں اور سٹریڈی کرنے کے لیے وہ ہے سپیسپیک ریلی فیکٹ ایٹین سیونٹی سیمن اور اس کے اندر جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ایکسپشن ٹو جرنل لول ان سپیسپیک پرمانفنس آف پارٹ پرفارمانس آف تی کانٹریک یعنی کہ ایک آج ہم وہ ایکسپشن پڑیں گے کہ جو رولز کی اگینسٹ دی گئی ہیں اور اس کے جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ تھرٹین سے لے کر سیونٹین تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپی فا جیسس کائنلی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اور اس سے میری انکریجمنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد جب بیل آئیکن نورے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ویلنٹ ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں اب ٹاپک کے اوپر تو جیسے میں نے پہلے عرص کیا کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایکسپشنز کے اوپر ہے کہ یہ اپنا سپیسپیک ریلیف ایکٹ بنانے والوں نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن دیئے ہیں جن کو بروے کار لاکر عدالت جو ہے سپیسپیک پفارمس کے ڈگری گرانڈ کرتی ہے اور پھر عدالت کو یہ سپیسپیک ریلیف ایکٹ کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ عدالت جو ہے یا کوڑ جو ہے وہ کن کن معایدات کی جو ہے وہ سپیسپیک پفارمس کے ڈگری گرانڈ کر سکتی ہے اور کون کون سے ہیں جن کے اندر وہ ڈگری گرانڈ نہیں کر سکتی اور کون سے ایسے رولز ہیں اور کون سے ایسے قوائد ہیں تو ان میں ایک رول یہ بھی ہے کہ عدالت جو ہے وہ اس کے اوپر باہر ہے اس کے اوپر سینکشن ہے کہ وہ کسی بھی معاہدے کی جزوی طور پر پرفارمس کے ڈگری گرانٹ نہیں کر سکتی اور جن معاہدات کے اندر جن معاہدات کے اندر جزوی طور پر ڈگری گرانٹ کی جا سکتی ہے وہ ایکسپشن کی صورت ہیں اور وہ آج ہم وہ ایکسپشن سٹیڈی کریں گے تو پہلے میں تھوڑی سی مزید اس کی وضعات کر دیتا ہوں مثال کے طور پر ایک دو لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ایک گھر کو پینٹ کرنے کا اب اس میں ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں آپ کو گھر پینٹ کر کے دوں گا اور وہ معاہدہ کر دیتا ہے اب وہ گھر کا کام جو ہے آدھے میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو جس بندے کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا ہوا ہے وہ بندہ عدالت کے اندر جاتا ہے تو اس کو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے اس کو مکمل کریں اب عدالت کے لئے ضروری ہے کہ اس معاہدے کی پوری پوری پرفارمس اس سے کروائے یعنی کہ اس معاہدے کو مکمل کروائے اب ایسا نہیں ہو سکتا قانون کی روح سے کہ کوئی معاہدہ ایسا ہو کہ اس کے اندر ایک پارٹی عدالت کے اندر آئے اور کہے کہ جناب یہ میرا معاہدہ جو ہے یہ جزوی طور پر اس کی پرفارمس کی جو ڈگری ہے وہ مجھے گرانٹ کی جائے تو پھر عدالت جو ہے وہ کسی بھی معاہدے کے اندر جزوی طور پر یا پارشلی سپیسیفک پرفارمس کے ڈگری گرانٹ نہیں کرتی تو آج جو ہم ٹاپک ڈسکاس کریں گے اس میں سب سے پہلے جو سیکشن سیمٹین ہے یہ ڈسکاس کریں گے اب سیکشن سیمٹین کیا کہتی ہے سیکشن سیمٹین کہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی معاہدے ہوتی ہیں ان کے اندر عدالت کے اوپر یہ سیکشن ہے اس کے اوپر یہ رسٹرکشن ہے کہ وہ جزوی طور پر کسی بھی معاہدے کی پرفارمس کے لیے ڈگری جو ہے وہ ایشو نہیں کر سکتی وہ گرانٹ نہیں کر سکتی اب اس سیکشن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ایکٹ ہزا کی روح سے یہ سیول کورٹ جو ہے اس کے پاس ڈسکریشن نہیں ہے اس کے پاس وہ پاور نہیں ہے کہ وہ کسی بھی معاہدے کی پارشلی یا کسی بھی کانٹریٹ کی پارشلی سپیسیفک پرفارمس کا آرڈر جاری کرے اگر وہ کسی معاہدے کی تعمیل کا حکم سادر کرے گی تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ مکمل معاہدہ جو ہے اس کی پرفارمس کی وہ ڈگری سادر کر سکتی ہے یعنی کہ وہ پارشلی سیول کورٹ کو اختیار ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی معاہدے کے اندر ڈگری سادر کرے اگر کرے گی تو پورے کی کرے گی اگر نہیں کرے گی تو نہیں کرے گی اس کے بعد جو ہم سیکشن سیڈی کریں گے وہ سیکشن تھرٹین اب سیکشن تھرٹین کیا کہتی ہے سیکشن تھرٹین کہتی ہے کہ کانٹریٹس اب سیکشن تھرٹین کے اندر انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جو معاہدے ایسی ہوتی ہیں کہ جو کانٹریٹ ایٹ کی جو سیکشن فیفٹی سیکس ہے کانٹریٹ ایٹ اٹھارہ سو بہتر کی جو سیکشن فیفٹی سیکس ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو معاہدے جو معاہدے ایسے ہوں کہ جن کی تعمیل نہ ممکنو جن کی پرفارمس نہ ممکنو یا وہ انویلیڈ ہوں یا وائیڈ ہوں یعنی کہ جو ایسے معاہدے ایسے کانٹریٹس جو کسی ایسے ایک کے سرانمیام دینے سے مشروط ہوں کہ جو ناممکن کے اندر آتی ہوں تو پھر وہ باطل ہوتی ہیں ان کے پرفارمس نہیں ہو سکتی وہ سیکشن فیفٹی سیکس کانٹریٹ ایٹ اٹھارہ سو بہتر کے زمن کے اندر آتی ہیں اب اس کو بالفاظ دیگر میں آپ کو یوں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دو لوگ آپس میں معاہدہ کرتی ہیں اور اس معاہدے کے اندر یہ شرط ہے پاتی ہے کہ میں آپ کو ایک ایسا چراغ دوں گا ایسا دیا دوں گا ایسا لیم دوں گا جس کو آپ رب کریں گے تو ایک جن آزر ہوگا اور آپ کے جو جتنے بھی کام ہیں وہ آپ کے ہو جائیں گے اور اس چراغ کو میں بیچنا چاہتا ہوں اور اس کی اتنی قیمت ہے اب یہ جو معاہدہ ہے یہ ناممکنات میں آتا ہے اس کی جو پرفارمس ہے وہ ناممکن ہے it is impossible to enforce تو پھر ایسے معاہدے جو ہوتی ہیں ان کی پھر پرفارمس نہیں ہو سکتی ان کی تعمیر نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ معاہدے جو ہیں اس طرح کے اس سے ملتے جلتے معاہدے وہ جو ہیں وہ وائیڈ ہوتی ہیں وہ انویلڈ ہوتی ہیں تو اس طرح کا جب کوئی اب سیکشن تھرٹین کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے سیکشن تھرٹین کا یہ تعلق بنتا ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان اس طرح کا معاہدہ ہو جائے اس میں جو معاہدہ کرنے والا بندہ ہے جو فرسٹ پارٹی ہے مسٹر اے جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو وہ جادو کا وہ دیا دوں گا وہ لیمت دوں گا یا اللہ دین کا چرال دوں گا تو یہ معاہدہ جو ہے یہ نمکنات میں آتا ہے اب مسٹر جو بی ہے جس کو وہ یہ بیچ رہا ہے چراغ اس کو تو پتہ نہیں ہے جب اس کے نوٹس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میرے ساتھ یہ بندہ ہاتھ کر گیا تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ سیکشن تھرٹین کے تحت یہ معاہدہ تو پرفارم نہیں ہو سکتا لیکن اس کے اندر ایڈیکیٹ ریلیف جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ دلوا سکتی ہے وہ ایڈیکیٹ ریلیف کی پرفارمس ہو سکتی ہے اگر باقی کی نہیں ہوتی تو ایڈیکیٹ ریلیف کی ہو سکتی ہے اگرچہ اس سیکشن تھرٹین کا آج کے ٹاپک کے ساتھ کوئی ہمارا ڈھاریکٹ واسطہ نہیں ہے لیکن اس طرح کا کیس اگر آ جائے تو پھر عدالت اس کی پرفارمس کی پرفارمس کے لیے ایڈیکیٹ ریلیف پروائیڈ کرتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فورٹین اب یہ سیکشن فورٹین جو ہے جو آج ہم ایکسپشنز پڑھ رہی ہیں یہ ان کے اندر یہ پہلی سیکشن ہے اب یہ سیکشن کیا کہتی ہے یہ سیکشن کہتی ہے کہ سپیسیفک پرفارمس آف پارٹ آف کانٹریکٹ ویر پارٹ ان پرفارمڈ استعمال یعنی کہ سپیسیفک پرفارمس ان معایدات کی یا ان کانٹریکٹ کی سیول کورٹ کے اندر کروائی جا سکتی ہے کہ جن کا مجر پورشن تو وہ پرفارم ہو سکتا ہو لیکن ان کے اندر جو سمالر پورشن آف تی کانٹریکٹ جو ہے وہ پرفارم نہ ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ جو ہے ایکسپشن ہے اب اس طرح کی جذبی طور پر جو معایدہ ہوتا ہے اس کو عدالت کے اندر اس کی سپیسیفک پرفارمس کے لیے لیا جا سکتا ہے اس کی پرفارمس کروائی جا سکتی ہے کوٹ کی ذریعے اگر وائز جذبی طور پر کسی معایدہ کی عدالت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ پرفارمس کی اس کے دیگری گرانڈ کرے لیکن اس کے اندر ایکسپشن دی ہوئی ہے اور یہ ایکسپشن یہ فسٹ ایکسپشن جو سیکشن فورٹین کے اندر ہے اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں معایدہ کرتی ہیں مسٹر اے اور مسٹر بی اور ان کے اندر مسٹر اے جو ہے وہ کسی کام کے کرنے کی رسپانسبلیٹی اٹھاتا ہے اور کہتا ہے جی کہ یہ معایدہ میں آپ کو کمپلیٹ کر کے دوں گا ان کے درمیان وہ ریٹن ایگری میں وہ کانٹریکٹ سائن ہو گیا اب جب اس کے اندر وہ اس کی پرفارمس کی یا اس کی ایگزیکیوشن کی بات آئی تو اس میں جو مسٹر اے ہے اس کے اندر اس نے میجر پورشن تو اس معایدے کا جو ہے پرفارم کر دیا اب جو ریسٹ افتی پورشن آف کانٹریکٹ ہے وہ اس کا وہ نہیں کر سکتا اور آ کر اب سپیسیفک پرفارمس کا دعویٰ دائر کرتی ہے جو سیکنڈ پارٹی ہے تو پھر عدالت جو ہے یہ مسٹر اے کو یہ فرسٹ پارٹی ہے اس کو آرڈر سادر کر سکتی ہے کہ آپ جو میجر پورشن آف کانٹریکٹ جو ہے پرفارمد وہ تو ٹھیک ہے اب جو ریسٹ آف تی پورشن ہے آپ اس کا تمپن سیشن اس کو دو تو ایسی صورت میں تو اس میں مزید میں آپ کو یوں کہہ سکتا ہوں یعنی کہ اگر کسی معایدہ میں ایک فری اپنے معایدے کا زیادہ حصہ تعمیل کر دیتا ہے لیکن اس معایدے کا ایک پورشن جو ہے اس کی تعمیل موہر ناکام رہتا ہے اس کی ایگزیکیوشن کے اندر ناکام رہتا ہے یعنی کہ ایک معایدہ ہے اس کے اندر نوے فیصد تو اس نے کمپلیٹ کر دیا لیکن ٹین پرسنٹ باقی ہو گیا اب اگر یہ فرسٹ پارٹی جو ہے یہ دعویٰ کرتا ہے تعمیل سپیسیفک پرفارمس کا تو پھر وہ اول تو یہ عدالت کے اندر آتا ہے تو پھر عدالت جو ہے وہ دوسری پارٹی کو کہہ سکتی ہے کہ آپ یہ جو میجر پورشن ہے آپ اس کی قیمت ادا کر دیں اور جو ریسٹ اپ تی پورشن ہے اس کو پھر وہ ارجانہ ادا کرے تو اس کی مثال کچھ میں یوں دوں گا جس سے آپ کو مزید یہ جو سیکشن جو ہے وہ سمجھا جائے گی مسٹر اے جو ہے وہ مسٹر بی کے ساتھ سو کنال ارازی کی فروغ کا معاہدہ کرتا ہے جس میں نائنٹی ایٹ کنال ارازی جو ہے یہ مسٹر اے کی اپنی ہے اور دو کنال ارازی جو ہے یہ کسی اجنبی شخص کی ہے کسی سٹرینجر کی ہے اب جب معاہدہ کی لیندین کا وقت آیا یعنی معاہدہ فانس کیا اب ایک جو مسٹر اے جو ہے وہ کہتا ہے مسٹر بی سے کہتا ہے کہ اٹھانویں کنال لے لو دو کنال کا مسئلہ ہے وہ یہ بندہ نہیں دے رہا اب یہ جو مسٹر بی ہے وہ کہتا ہے میں نے پوری سو کنال لینی ہے اب ان کے درمین وہ ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا اب یہ لوگ اگر عدالت کے اندر آتی ہیں اب یا مسٹر اے آئے گا عدالت کے اندر یا پھر مسٹر بی آئے گا تو اب مسٹر اے تو وہ تو عدالت کو آئے گا نہیں کیونکہ اس کا پتہ ہے کہ یہ اگر فرض کرو چلا بھی جاتا ہے تو پھر عدالت جو ہے وہ مسٹر بی کو کمپیل کر سکتی ہے کہ آپ اس سے اٹھانویں کنال ارازی جو ہے آپ یہ اس سے خریدنے اور باقی جو دو کنال بچتی ہے یہ آپ اس سے وہ کرنے اس سے ارجانہ وصول کرنے تو یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے اگر دوسرا بندہ آ جاتا ہے مسٹر بی آ جاتا ہے اور کہتا ہے جی کہ مجھے یہ سپیسیفک پفامس کی جائے اس معاہدے کی مجھے دلوایا جائے اٹھانویں کنال کا رکبہ تو پھر جو عدالت جو ہے وہ مسٹر اے کو کمپیل کر سکتی ہے کہ بھائی آپ اس کو اٹھانویں کنال دے دو اور جو دو کنال رہ گئی ہے اس کو چھوڑ دو تو اس طرح اس کی سپیسیفک پفامس ہو سکتی ہے یعنی کہ یہ ایک ایکسیپشن ہے ایکسیپشن نمبر ون آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اب اس کے اندر دوسری ایکسیپشن جو ہے وہ یہ ہے وہ دی گئی ہے سیکشن فیفٹین کے اندر اب سیکشن فیفٹین کیا کہتی ہے سیکشن فیفٹین کہتی ہے کہ سپیسیفک پرفامس آف پارٹ آف کانٹریکٹ ویر پارٹ ان پرفارمڈ اس لارج اب یہ جو جو میں نے ابھی آپ کو ایکسیپل دی اس میں ایک تو یہ جو ایکسیپل دی ہے میں نے ابھی اس سیکشن فورٹین کے اندر اس کے اندر وہ جو ان پرفارمڈ پارٹ آف تی کانٹریکٹ ہے وہ سمالر پورشن ہے اب اس کے اندر جو ہے یہ میجر پورشن ہے فیفٹین کے اندر کہ میجر پورشن اب یہ میجر پورشن کی جب یہ پرفارمس کا اگر آ جائے بات آ جائے تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جہاں کوئی فریقے معاہدہ اپنے معاہدے کو مکمل طور پر پرفارم کرنے سے کاثر رہتا ہے یا وہ آنے بل ٹو پرفارم فولی آف ہس کانٹریکٹ بچی سائن بیت آدھر پورٹی اف یا اس نے فیفٹی پرسنٹ معاہدہ تو وہ کابل وہ پرفارم کر سکتا ہے اور فیفٹی پرسنٹ وہ پرفارم نہیں کر سکتا اور معاہدے کی تعمیل سے اگر مسٹر جو فرسٹ پارٹی ہے وہ رہ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا تو پھر اگر مثال کے طور پر یہ ایک پارٹی جو ہے ان کے درمیان جب لین دن کا معاملہ آتا ہے جب یہ معاہدے کی ایگزیکیوشن کا ٹائم آتا ہے تو مسٹر اے کہتا ہے یار میں نے تیرے ساتھ تو ایگرمنٹ اپنا کانٹریکٹ کیا تھا سو کنال دینے کا اور اس میں سو کنال میں تو آپ کو نہیں دے سکتا میرے پاس تو اپنی پچاس کنال ارازی ہے اور پچاس کنال جو ساتھ میں جو سٹرینجر ہے اس کی ہے اب سٹرینجر جو بندہ ہے وہ ارازی دینے سے انکار کر رہا ہے وہ نہیں دے رہا تو ایسی صورت میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا پھر اس معاہدے کی پرفارمنس کے لئے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا اس کے اندر وہ بات بتائی گئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر ان دو لوگوں کے درمیان یہ معاہدہ پھانس کیا اب مسٹر جو بھی ہے وہ کہتا ہے مجھے سو کنال پوری گھر کے دو اب مسٹر اے جو ہے وہ کہتا ہے میرے پاس پچاس کنال ہے اب معاہدہ پھانس کیا اب ایسی صورت کے اندر اس ایسے معاہدے کی پرفارمنس کا کیا طریقہ کار ہوگا اگر ایسی صورت میں مسٹر اے معاہدے کی تعمیل کے لئے اگر وہ عدالت میں آتا ہے اور عدالت مسٹر اے اب عدالت آ ہی نہیں سکتا مطلب کہ مسٹر اے کے پاس معاہدے کی تعمیل کا جواز ہی نہیں ہے کیونکہ مسٹر اے نے مسٹر بی کو سو کنال ارازی دینے کا وعدہ کیا اس کے ساتھ معاہدہ کیا اب اس کو سو کنال پوری کر کے دے گا تو تب بات بنے گی اب اس کے پاس سو کنال زمین پوری نہیں ہے اس کے پاس پچاس کنال ہے اب وہ تو عدالت جا نہیں سکتا اب دوسری صورت اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مسٹر بی جو ہے وہ عدالت کے اندر آتا ہے اور عدالت کے اندر آکے دعویٰ دائر کرتا ہے اور کہتا ہے جگناب یہ اس شخص کو معاہدے کے لیے یہ کمپیل کیا جائے کہ یہ پوری کر کے دے اب اس معاہدے کے اندر عدالت دیکھیں کہ ایڈیکیٹ ریلیف کیسے پروائیڈ ہوگا اب اس کا ایڈیکیٹ ریلیف تو یہ ہے کہ اگر مسٹر بی عدالت کے اندر آتا ہے اور سپیسیفک پفارموس اس کی چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط جو اس سیکشن کے اندر آئیت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسٹر بی آتا ہے عدالت کے اندر تو پھر ایک توبیر وہ اپنی کمپنسیشن کا جو کلیم ہے اس کو وہ اس سے بھی ڈرا کرنا پڑے گا اگر کوئی اس کا لس ہوتا ہے اس سے بھی ڈرا کرنا پڑے گا اگر وہ کہتا ہے ہاں بھائی سارے اگر یہ مجھے پچاس کنال دینا چاہتا ہے تو اس کو کو جی کے پچاس کنالی دے دے تو یہ اس شرط کے ساتھ عدالت کے اندر آ سکتا ہے کہ اگر وہ اپنی کمپنسیشن کو بھی وہ ویو اپ کرے اس سے ویڈرا کرے اگر جو اس کو لس ہوتا ہے وہ بھی ویڈرا کرے تو پھر وہ عدالت کے اندر آ کے اس معایدے کی سپیسیفک پرفارمس کروا سکتا ہے تاکہ وہ مسٹر اے کو کہے چلو یار آپ مجھے پچاس کنالی دے دو اگر آپ سو کنال نہیں دے سکتے وہ پرفارم نہیں کر سکتے جو معایدہ تم نے میرے ساتھ کیا تو اس کی روسیٰ مجھے پچاس کنالی دے دو کیونکہ اب مسٹر بی کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس سے پچاس کنال جو اس کے پاس اپنی پڑے ہوئی ہے اگر میں اس سے نہیں لیتا تو میرے اس پاس یہ پچاس کنال بھی نہیں آئے گی تو معایدہ نیلن ویڈ ہو جائے گا تو ایسی صورت کے اندر اب جب مسٹر اے جو ہے وہ تو سپیسیفک پرفارمس کری نہیں سکتا اس سیکشن کے روح سے کیونکہ پاس اس کے پاس تو جواز ہی نہیں ہے اس کے پاس تو سو کنال آرازی پوری نہیں ہے تو وہ کیسے اس کو مجبور کرے گا اور دوسری طرف جب مسٹر بی آئے گا وہ عدالت کے اندر آ کر سپیسیفک پرفارمس کا اگر وہ سوٹ دائر کرے گا تو اس کے لیے شرج یہ ہے کہ یہ وہ اپنا رائٹ اپ جو کمپنسیشن ہے اس سے بھی ڈرا کرے یا دیگر اس کو جو لاس ہونا ہے معایدے سے لاس ہوئے ہے اس سے بھی ڈرا کرتا ہے تو یہ پھر پچاس کنال آرازی اس کو کمپیل کر سکتا ہے عدالت کے ذریعے بزریا سپیسیفک پرفارمس کہ وہ اپنے معایدے کو اگزیکیوٹ کرے اور مجھے پچاس کنال دے تو بات بن سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن سکسٹین اب سیکشن سکسٹین کے اندر انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ سپیسیفک پرفارمس آف انڈیپینڈنٹ پار آف کانٹریک اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بعض اوقات معایدہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اس میں وہ دونوں اگرچہ انٹرلنٹ ہوتی ہیں لیکن ان میں سے ایک کی پرفارمس تو ہو سکتی ہے لیکن دوسرے کی پرفارمس نہیں ہو سکتی اب مثال کے طور پر دو لوگ ہیں وہ آپ اس میں معایدہ کرتی ہیں اب مسٹر اے جو ہے وہ مسٹر بی ان دونوں کے درمیان میچلی ایک معایدہ ہوتا ہے اور مسٹر بی جو ہے وہ مسٹر اے سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے سو کنال ارازی لے کر دینی ہے تو مسٹر اے جو ہے وہ اگری ہو جاتا ہے ان دونوں کے درمیان معایدہ ہو جاتا ہے اب مسٹر اے کے پاس پچاس کنال اپنی ارازی ہے اور پچاس کنال اس نے پیدا کر کے دینی ہے اب ان کو درمیان معایدہ ہو گیا ان کے درمیان معایدہ یہ ہوئی ہے کہ آپ نے within the period of 3 months 90 days آپ نے یہ معایدے کو آپ نے یہ زمین لے کر مجھے دینی ہے وہ دونوں کے درمیان agreement ہو جاتا ہے اب وہ جو معایدہ ہے وہ آ کر پھنچ جاتا ہے جب execution کا time آتا ہے وہ جو Mr. B ہے وہ A سے مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی آپ مجھے پوری property دو سو کنال پورا کر کے دو اب Mr. A کہتا ہے یار میرے پاس وہ میرے پاس تو پڑی ہے لیکن پچاس کو کیسے پورا کروں اب یہ دو سو پر مجھے ملے اب اگر یہ عدالت کے اندر آتی ہیں اگر عدالت میں یہ جو second part اپنا Mr. B ہے وہ A کے خلاف اگر آ جاتا ہے تو عدالت پھر دیکھے گی ان کا educatedly ہم نے ان کو کیسے دینے ہے اس معایدے کی performance کیسے ہوگی اب اس معایدے کی performance ایسے ہوگی کہ جو پچاس کنال Mr. A کے پاس پڑی ہوئی ہے وہ تو عدالت دلوا دے گی اور جو ریسٹ آفتی portion ہے اس کو عدالت چھوڑ دیگی اس کو وہ لیلن ویٹ ڈیکلئے کر دیگی سیٹ سائٹ کر دے گی تو یہ 16 کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی معایدہ جو ہے وہ دو اسوں کے اوپر مشتمل ہے اس میں ایک حصے کے performance ہو سکتی ہے اور دوسری حصے کی performance نہیں ہو سکتی تو جس حصے کے performance ہو سکتی ہے عدالت اس حصے کے performance کروا دے گی اور جو ریسٹ آفتی portion ہوگا اس کی چھوڑ دے گی اب یہ تین چار چیزیں جو ہیں یہ exception کے اندر آتی ہیں اور یہ exception کے جو معایدے ہوتی ہیں یہ تعمیر ہو سکتے ہیں otherwise rule یہ ہے یہ اپنا section 17 کے تحت کہ عدالت کے پاس یہ description ہی نہیں ہے اس کے پاس یہ power ہی نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس specific performance of contract کا کوئی case آتا ہے اور اس کے اندر آ کر کوئی plaintiff یہ استدا کرتا ہے کہ اس کا معایدہ جو ہے اس کو جذوی طور پر پورا کر کے دیا جائے تو پھر عدالت ایسے دعوے کو وہ سننے کا اختیار نہیں رکھتی اور ایسے دعوے کو وہ عدالت set side کرنے کا اختیار رکھتی ہے تو اس کو set side کر دے گی اس کو خارج کر دے گی فارق کر دے گی تو دوستو آج ہم نے exception پڑھی اور exception rules اب exception کس rule کی ہے rule یہ ہے کہ عدالت کسی بھی معایدے کی جذوی طور پر پرفارمس کرنے کی degree grant نہیں کر سکتی اب اس کی exception انہوں نے دی ہے کہ اگر یہ exception ہوگی تو عدالت وہ کر سکتی ہے facilitate کر سکتی ہے پرفارمس کے اندر اور degree grant کر سکتی ہے otherwise نہیں کر سکتی تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا topic آپ کو clear ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کو clear ہو گیا ہے سمجھ آگئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کا کوئی question ہے کوئی ری ہے مجھے comments بھی کر سکتی ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کیا لگا میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ and we should allah